نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا مائتلو جی راج میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لنکا پتی رابل کے بارے میں کہتے ہیں رابل کے دس سر تھے کیا سچ مچ اہ بات صحیح ہے ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ رام سیتا اور رابل کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں پھر رابل کے دس سروں کے ریس کے بارے میں سائد ہی کوئی جانتا ہو رابل کے بلدوراچاری ہی نہیں بلکہ دھرم میں بہت بسواز کرتا تھا وہ مہاں گیانی بدوان تھا بدوانوں کے انسوار رابل کے دس سر نہیں تھے کنتو وہ دس سر ہونے کا بھرم پیدا کر دیتا تھا اسی کارل لوگ اسے دسانن کہتے تھے کچھ بدوانوں کے انسوار رابل چھے درسن اور چاروں بدوں کا گیاتا تھا اسی لیے اسے دس کنٹھی کہا جاتا تھا جین ساستروں کے انسوار رابل کے گلے میں بڑے بڑی گولہ کارل نو ملیاں ہوتی تھیں ان نو ملیوں میں اس کا سر دکھائی دیتا تھا جس کے کارل اس کے دس سر ہونے کا بھرم پیدا ہو جاتا تھا لیکن جیدہ تر بدوان اور پرانوں کے انسوار رابل ایک مایہ بھی بیکتی تھا جو اپنی مایہ کے دوارہ دس سر ہونے کا بھرم پیدا کر دیتا تھا رابل کے دس سر ہونے کی چرچہ رامچر اتمانس میں آتی ہے وائے کرسل پچھ کی اماوستیہ کو ید کے لیے چلا تھا تتھا ایک ایک دن کرمسائی کی قصر کٹتے تھے اس طرح دسمے دین ارثار سوکل پچھ کے دسمی کو رابل کابد ہوا رامچر اتمانس کے انسوار جس سر کو رام کار دیتے تھے پناہ اس ستھان پر دوسرا سر ابر آتا تھا بچار کہنے کی بات یہ ہے کی کیا ایک انگ کٹ جانے کی بات پناہ نیا انگ اتپن ہو سکتا ہے اس سے یہی پتا چلتا تھا کہ رابل کے یہ سر کرتم تھے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جاندہ جاندہ اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں تتھا چینل کو سسکرائب کریں ٹھینک یو پور پچنگ دس ویڈیو تو